بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے اطلاق کا دعویٰ چیز سیکریٹی بلوچستان کی زیرے صدارت صوبے میں کرونا وارث کی رکھتھام کے حوالے سے اجلاس مناقر ہوا ڈاکٹر فوزیا سعید پاکستان کا ساسا ہے ہم ان کی ہر طرح کی حمدت کیلئے تیار ہیں سیکریٹی ثقافت اور ڈائریکٹر کلچر کا اظہار خیار مرزیر اعلیٰ بلوچستان میں جام کمال غان کی قیادت میں بلوچستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے بائی پاس روڈ کی تعمیرات درپیش مشکلات اور زمینداروں کو معافظی کے ادائیگی کے حوالے سے اجلاس مناقر ہوا ڈیپٹی کمیشنس سپی کی زیرے صدار ڈسٹرکٹ ہیلتھ ویکسینیشن کمیٹی کا اجلاس مناقر ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی جام کمال غان خلوص نیت سے بلوچستان کی ترقی اور حوام کی خوشحالی کے لیے کوشاہ ہیں صبحی مشیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا دعویٰ ٹی ڈی ای ڈی کوئٹا آفیس اور صبحی زراد کے زیرے اطماء ستمبر دوہزار اکیس میں علاقے میں سیپ کی فصل کی بینل اقوامی سطح پر پذیرائی کے حوالے سے اجلاس مناقر ہوا اب خبر تلسل کے ساتھ صبح وزیر روینیو میر سلیم احمد خوصہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں عوان کے مفاد کے لیے جلد مزید ڈیویجن، ازلا اور سب ڈیویجن بنائے جائیں گے سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے متعلقہ سران کو سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں بھی لینڈ مافیاں نے کاروائی کی ہے اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے یہ بات انہوں نے صحافیوں کے ایک وفد سے باچکتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قیادت میں عوامی مسائل ہر ترکیاتی کاموں کو بروقت مکمل اور دیگر عوامی فیصلے کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے موجودہ حکومت کی کامیاب پالیسی کی بدالت موجودہ تین سال میں جو ترکیاتی کام ہوئے ہیں ان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی پانچ سال پورا کرتے وقت بلوچستان کی درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ایک موثر نتائج برامد ہوں گے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات محتمہ بشاری نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا ویکسینیشن کی عمل کو تیز کیا جائے حکومتی ایس او پیس پر سختی سے عمل درامہ سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال سے اس خطرناک قبعہ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسینیشن بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایک امید افسا ہے لیکن اپنے صوبے کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام لوگوں کو حفاظتی ٹھیکے لگائیں جائیں صوبے میں ویکسین لگنے کی رفتار بہت کم ہے اس سلسلے میں عوام شور اور آگائی پرام کرنے کے لیے موسائی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے چیف سیکریٹری بلوچستان مردہ نیازدانہ کی زیرے صداد صوبے میں کرونا وائرس کی روکتھام کے حوالے سے اجلاس مناکت ہوا جس میں صوبے میں عید الازہ کے موقع پر کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کی گئے انتظامات اور صوبے میں مویشی منڈیو کی تعداد بڑھانے سمیت متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ ارشد مجید سمیت دیگر افسرانوں نے بھی بزریا ویڈیو لنک شرکت کی چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ تشویش ناک ہے اور اس کی روکتھام کو ہر صورت یقینی بنانا ہے اور اس سلسلے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی نظام باتی ثقافت حکومت بلوچستان کی ایک پریس ریلیس کے مطابق سبائی وزیر کھیلو ثقافت عبدالخالق ہزارہ کے ہدایت کے مطابق سیکریٹری ثقافت محمد اصغر حرے پار ڈائریکٹر کلچر ڈاؤت ترین نے گزشتہ روز سیول ٹراما سینٹر میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس ڈاکٹر فوزیہ سعید کی آیادت کی ڈاکٹر فوزیہ سعید دو دن قبل پنجگور سے کوئٹہ آتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئی جس میں وہ شدید زخمی ہو گئی اس موقع پر سیکریٹری ثقافت اور ڈائریکٹر کلچر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کی ہر طرح کی مدد کیلئے تیار ہیں کیونکہ ڈاکٹر فوزیہ سعید پاکستان کا اصاصہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو جلد جلد سے ہتیاب کرے صبح مشیر جنگلات صدار مسود لونی نے کہا ہے کہ وزیراعلا بولوچستان ویجام کمال خان کی قیادت میں بولوچستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں احتجاج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں سیاسی کارپن سیزہور آغا کی وطور گورنر بولوچستان تائیناتی خوش آئین ہے یہ بات انہوں نے صحافیوں کے ایک گروپ سے باتیت کرتے ہوئے کہی ڈائریکٹر جنرل بی آئی ایس پی آر بولوچستان عبدالجبار نے ڈائریکٹر ہیڈکوارٹر منظور احمد کے ہمراہ جوب ڈیویجن کا دورہ کیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے خانوزائی کلاس سیفولہ جوب اور شیرانی میں احساس کیش ادائیگی مراکز اور بی آئی ایس پی آر تحصیل دفاتر کا دورہ کیا جبکہ مختلف کیمپوں میں ادائیگی کی عمل کی نگرانی کی اور عملے کو انتہائی موسن انداز میں ریکارڈ کی بحالی کے لیے رہنمائی بھی کی اور انہیں غریبوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہدایت کی مقامی افراد کی شکایت سن کر بی آئی ایس پی آر اور ایچ بی ایل نمائندوں کو موقع پر ہی اس کے حل کی ہدایت کی ڈائریکٹر جنرل بی آئی ایس پی بولوچستان عبدالجبار نے ڈائریکٹر ہیڈکوارٹر منظور احمد کے ہمراہ جوب ڈیویجن کا دورہ کیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے خان وزئی کلا سیفولہ جوب اور شیرانی میں احساس کیش ادائیگی مراکز اور بی آئی ایس پی تحصیل دفاتر کا بھی دورہ کیا جبکہ مختلف کیمپوں میں ادائیگی کی عمل کی نگرانی کی اور عملے کو انتہائی موسن انداز میں ریکارڈ کی بحالی کے لیے رہنمائی کی اور انہیں غریبوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہدایت بھی جاری کی مقامی افراد کی شکایت سل کر بی آئی ایس پی اور ایچ بی ایل نمائندوں کو موقع پر ہی اس کے مسئلے کے حل کی ہدایت کی ڈپکی کمیشنر نصیر آباد ازر شہزاد کی زیر صداد بائی پاس روڈ کی تعمیرات ترپیش مسکلات اور زمین داروں کو موضع کی ہدایگی کے حوالے سے ایک ازلاس منعقد ہوا ازلاس میں این ایچ اے کی افسران تحصیل دار ڈیرہ مراجع مالی بہادر خان خوصہ اور علاقہ مکین شریک تھے روڈ کی تعمیراتی کام اور روڈ کے روڈ میں زمین داروں اور علاقہ مکینوں کو نقصانات کا موضع دے لی کہ حوالے سے تفصیل سے بحث و مباحثہ کیا گیا روڈ سے خطاب کتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد شہزاد نے کہا کہ ڈیرہ مراجع مالی بائی پاس روڈ کی تعمیرات کی زد میں متاثرین علاقہ مکینوں کہ معافضے کی ہر صورت فراہم کیا جائے گا کبھی بھی علاقے مکینوں کو نقصان پانچن نہیں دیں گے بائی پاس روڈ کی تعمیرات علاقے کی وسیط مفادات میں ہیں اس لیے ہمیں علاقے کی مفادات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے ہوں گے ڈپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ کی زیرے سدار جسٹک ہیلتھ ویکسینیشن کمیڈی کا اجلاس ملکت ہوا جس میں کمیشنر سبی سنہ ماجبین امرانی اور دیگر اثران موجود تھے اجلاس میں کرونا ویکسینیشن اور ٹیسٹ کے مطلق مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس سے خطاب کتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ نے کہا کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسین انتہائی ضروری ہے جس میں خصوصی طور پر زلہ بھر کی خواتین کو کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ویکسین ضرور لگائیں صبح مشیر ایک سائز اینٹ ایک سیشن ملک نعیم خان بازہی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بلوچستان میں اجام کمال خان خلوص نیت سے بلوچستان کی ترقی اور عوام کے خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں ہماری ڈیمانڈ پر اغبر کو گیس کی فراہمی کچھ لاکھ میں ٹرومہ سینٹر کے لیے فنڈز کے منظوری دے کر عوام کا دل جیت لیا ہے عوامی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کی حالت میں تبدیلی آئے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر علاقے کے موطبرین سے بات چیت کرتے ہوئے کیا وزیعت تجارت اور ٹریڈ ڈیولپنٹ آثورٹی اور پاکستان ٹی ڈی ای ڈی کوئٹا آفیس اور صبح زراد کے زیر اتمام ستمبر دوہزار اکیس میں علاقے میں سیپ کی فصل کی بینہ الاقوامی سطح پر پذیرائی کے حوالے سے ڈی ایٹر ٹریڈ ڈیولپنٹ آثورٹی کوئٹا کے دفتر میں ایپل شوک کی بحالی کے موضوع پر ایک جائزہ اجلاس منقض ہوا اجلاس میں دونوں محکموں کے متعلقہ افسران نے شرکت کی شرکاں نے اس عمر کا عدا کیا کہ بلوچستان میں سیپ کے مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جس کی نہ صرف ملکی بلکہ بینہ الاقوامی سطح پر پذیرائی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں دونوں محکمیں باہمی تعاون ہوش تراغ سے ایک شوک اینکات کریں گے جس میں نہ صرف ملکی بلکہ دنیا بھر سے سیپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے امار ویب سائٹ